مفتی صاحب جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں کیا وہ اپنے گھر والوں کو یا ماں کو یاد کرتے ہیں دیکھیں جو نابالک بچے فوت ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے بیٹے کا کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت ازرائیل سے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے فلا بندے کے بیٹے کی روح نکال لی روح قبض کر لی تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں مولا ہم نے اس کی روح کو نکال لیا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا جو گلشن تھا اس سے پھل کو جدا کر دیا تو فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا جدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے وہ بندے کیا کہہ رہے تھے یعنی جن کے بچے کا تم نے روح نکال لی ہے جس بچے کی اس بچے کے والدین کیا کہہ رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا وہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ امانت اللہ کی امانت تھی اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اس پر جب کوئی عورت یا کوئی مرد جس کا بیٹا نابالغ ہو اور انتقال کر جائے اور وہ اس پر کفریہ جملے نہ بولے بلکہ یہ کہے کہ اللہ ہے تیری مرضی تیری رضا تھی اور تیری رضا پر ہم راضی ہیں اور الٹی سیدھی کفریہ جملوں کو اپنے زبان سے نہیں کوئی نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فرشتے کہتے ہیں کہ مولا وہ انہا لیلہ و انہا لیراجعون انہوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میرے بندے یا بندی کے لیے جس کے بچے کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو یعنی تعریف کا گھر تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ والدین اگر صبر کرے اپنے کسی بھی نابالغ بچے کے انتقال پر اور کفریات جملے نہ زبان سے نکالے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ کیا وہ بچے اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں یا نہیں یاد کرتے ہیں جو بچے بچپن کی حالت میں وسال پا جاتے ہیں یعنی کہ ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے تھے اور بچپن میں ہی چھوٹے پن میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی روحیں جنت میں رہ جاتی ہیں اور ان کی روحوں کو جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں جنت میں کہیں پر بھی جنت میں ان کی روحوں کو کسی مقام پر رکھا جاتا ہے اور ان بچوں کی روحوں کی نگرانی اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی کہ عبراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں ان بچوں کی روحیں رہا کرتی ہیں اب جو کسی بچے کا انتقال ہوا پھر اس کے دس سال بعد یا بیس سال بعد یا جب بھی والد یا والدہ کا یا والدین میں سے کسی دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوا تو قبر میں جانے کے بعد جب وہ بچے جو پہلے سے انتقال کر چکے ہیں اپنے والدین سے ملتی ہیں والدین کی روحوں سے ملتی ہیں یا نہیں تو مرنے کے بعد روحوں کا ملنا یہ ناممکن تو نہیں ہے یعنی کہ امکان ہے ہو سکتا ہے مل سکتی ہیں یہ impossible نہیں ہے یہ possible ہے یعنی کہ روحیں آپس میں مل سکتی ہیں یعنی کہ بچوں کی روحیں جبکہ جنت میں ہیں لیکن اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ روحیں بچوں کی روحیں مرنے کے بعد اپنے والدین سے مل سکتی ہو یعنی اس وقت جب ماں باپ میں سے کسی کا یا دونوں کا انتقال ہو جائے جب یہ ممکن تو ہے لیکن یہ حدیث میں سراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود نہیں ہے ہاں آخرت میں وہ بچے اپنے والدین کو ضرور ملیں گے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں تو قیامت کے دن اپنے والدین کے سفارشی بن کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی سفارش کریں گے یعنی جن جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن ان کے والدین کو عجر یہ ملے گا کہ وہ چھوٹے نابالغ معصوم بچے قیامت کا دن جو ہولناکیوں کا دن ہوگا اس دن وہ معصوم بچے اپنے والدین کی شفاعت کے لیے دعا کریں گے سفارش کریں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ مولا یہ ہمارے والدین یہ ہماری والدہ اس نے ہم کو نو مہینے پیٹ میں رکھا تھا اور اس نے ہم کو دودھ پلایا ہماری پرورش کی لیکن تیرے حکم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا لیکن ہمارے والدین اس پر راضی رہے تو تو ہمارے والدین کی بخشش فرما دے چونکہ بچہ جو ہوتا ہے نابالغ کی بات چل لیے تو نابالغ چونکہ اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں جب تک کوئی بچہ بالغ نہ ہو جائے جب تک کہ اس کے گناہوں کو نہیں لکھا جاتا ہے یعنی وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے تو وہ بچہ چونکہ گناہوں سے پاک صاف ہے تو اس لیے اس کو سفارش کا حق ملے گا خصوصا اپنے والدین کے حق میں کہ وہ بچے اپنے والدین کے لیے سفارش کریں تو ایسا معاملہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ہو کہ بچے بچپن میں انتقال کر جائیں تو اس پر کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکالیں کیونکہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارا بچہ تو واپس آئے گا نہیں تو پھر اس کے بہتر یہی ہے کہ ہم صبر کریں صبر سے کام لیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پھر آخرت میں جو اس کا عجر انام ملے گا جو ہمارے لئے اس وقت بہت بڑا تحفہ ہوگا کیونکہ قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہے تو اس دن اگر بچے سفارش کریں گے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول کرے گا تو اس دن کا جو تحفہ ہے یعنی بچوں کی سفارش کا جو بچوں کو ہنگ دیا جائے گا اور وہ والدین کی سفارش کریں گے تو یہ بہت بڑا عجر انام ہے تو اللہ رب العالمین سے صبر طلب کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سابرین میں رکھیں اور اپنے فرمابردار بندوں میں شمار کریں